کیا پرائیس بانڈ جائز ہے؟ پرائیس بانڈ سے مراد اگر آپ سٹیٹ بینک کا وہ پرائیس بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے یعنی ہزار پے کا بانڈ ہے یا دس ہزار پے کا بانڈ ہے جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں پیسے لے سکتے ہیں اس کی اپنی ورث کامیہ زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے یعنی ایک ملک کے اندر انٹرنسکی تو ظاہر ہے وہ فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پرائیس بانڈ جب گورنمنٹ اس کے پر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے اس تھی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے گورنمنٹ نے ایک پروجیٹ کے لیے سپوز انہوں نے رقم مختص کی ہے دس ارب روپیہ اب ان کے پاس ایکویٹی اپنی جو ہے چار ارب ہے چھے ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گ کرتے ہیں کہ اچھا جی چھے ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا ہم اس کو ساڑھے چھے ارب رکھ لیتے ہیں پروجیٹ کی کاسٹ ہم ساڑھے دس ارب سپوز کر لیتے ہیں وہ اوپر کا جو پچاس کروڑ روپیہ ہے نا وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے چھے ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے انعام دے دیں گے تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کیلئے معاملہ کیا جاتا ہے باقی یہ ڈیپ ڈیگ کرنا کے لیے وہ سعودی پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے پرائز بانڈ کے کیس میں ایسا نہیں البتہ جو ٹکٹس وغیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ دس روپیہ کا ٹکٹ ہے نکل آیا تو ازار پیہ مل جائے گا یا دس ازار ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی تو یہ جو ہے یہ حرام ہے جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آلماس تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائز بانڈ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جو شیعہ اور یہ جو بریلی مقتد فکر بلی علماء وہ ہی کہتے ہیں نہیں نہیں بیوبندی بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسیک ہے نا اس کی جو جڈ ہے وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے انعام دے رہی ہے نا وہ انعام آپ کو آرام جو سوت کمائی ہے اس میں سے دے رہی ہے تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا اس کی جڈ یہ ہے کہ سوت کی اوپر مشینیں آئی ہیں یہ فیصلہ بات کی تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنے آپ صرف اس چیز کے مکلف ہیں جو ڈریکٹ لی آپ ہیں اور دوسرا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہ ہم سوت کے پیسے میں سے آپ کو دے رہے ہیں انہوں نے فنڈ ریزنگ کی بھی ہوتی ہے اس پہ ویسے بول ٹی وی پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا ملتی نیف کیشی صاحب کا اور کاری خلیل نرمان صاحب کا اور باقی علماء نے بھی بیج میں پاٹیسپیٹ تھوڑا کیا تھا وہ آپ دیکھئے گز میں